مدینہ منورہ سب کے دماغ میں یہ سوال اُبھرا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہوگا دوستو ابھی یہ سوال سوچتے ہوئے وہ کفن دفن کا انتظام کر رہے تھے کہ ایک ایسا واقعہ رونوا ہوا جس نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے آسمان پر جس چیز کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کے دل سینے میں ہی تھمسے گئے اور اسی کے باعث وہ جان گئے تھے کہ قاتل کون ہے دوستو یہ سب کیا معاملہ تھا جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موجزہ ٹی لی اوفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس حیران کن ویڈیو کا موطرم دوستو یہ واقعہ دو بھائیوں کا ہے مدینہ منورہ میں نماز تراوی کے بعد جب لوگ واپسی کی راہ لینے لگے تو ایک شور سنائی دینے لگا لوگ پریشان سے ہو گئے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں جھگڑا ہو رہا ہو لوگ اس شور کا تاکب کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو ایک نوجوان جس کی عمر پینتیس برس ہوگی ایک چالیس برس کے شخص کا گرے بان پکڑے ہوئے اسے کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ چالیس سالہ شخص اس کی بات سے انکار کر رہا تھا ابھی وہاں لوگوں کا حجوم جمع ہو ہی رہا تھا بات کی نویت دیکھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اس پینتیس سالہ شخص نے جیب سے تیز دھار چھوڑا نکالا اور اس شخص کے پیٹ میں گھونپ دیا وہ چالیس سالہ شخص حیرت سے اسے دیکھنے لگا لیکن پینتیس سالہ نوجوان نے اس کے پیٹ پر پیدر پی وار کیے یکدم ہی وہ شخص بے جان ہو کر زمین پر گر گیا دوستو اب وہاں پھک تڑسی مچ گئی وہ پینتیس سالہ شخص جیسے ہی وہاں سے بھاگنے لگا اس کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ لڑکھڑایا اور وہ بے ساختہ مو کے بل جیسے ہی زمین پر گرا دوستو وہی چھوڑا جو اس کے ہاتھ میں تھا وہی ہاتھ زمین پر گرتے ہوئے فرش پر یوں لگا کہ چھوڑے کی نوک اوپر کی جانب ہو گئی اور اسی پر شخص گر گیا چھوڑا اسی شخص کے پیٹ میں پیوست ہو چکا تھا یہ سب اتنا آنن فانن ہوا دوستو کے وہاں کھڑے لوگ بھی سمجھ نہیں پائے کہ آخر ہوا کیا ہے لیکن پانچ منٹ کے اندر وہ دونوں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا ان میں سے ہی چند لوگ ایسے بھی وہاں پہنچ گئے جو مرنے والوں کو جانتے تھے پھر دوستو جو حقیقت ان لوگوں نے ان دونوں مرنے والوں کی بتائی تو لوگ سن کر دنگ رہ گئے وہ دونوں سگے بھائی تھے یہ سن کر بہت سے لوگوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس مقدس پاک جگہ پر ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل بھی کر سکتا ہے اور اسی ہی وقت اسی کی ہی چھری سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے بہرحال بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے دونوں بھائیوں کا جب جنازہ لے جایا جانے لگا تو دن ایسا گرم ہو رہا تھا گویا سورج لوگوں کے سروں پر براہ راست آگ اگل رہا ہو سب پسینے میں ڈوبے گرمی سے بے حال جنازے کے ساتھ چل رہے تھے یہ تپش اور گرمی آج اچانک ہی ہو گئی تھی دوستو ابھی جنازے لے جائے جا رہے تھے کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا کچھ لوگوں کی نظر آسمان کی طرف اٹھی اور ان کی حیرت بھری چیخ نما آوازوں پر باقی سب بھی متوجہ ہوئے کندوں پر جنازے سنبھالے لوگ لڑکڑا سا گئے تھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہی سب بے ساختہ کلمہ پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے دل عجیب سی وحشت و خوف میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے آسمان پر جو منظر تھا وہ پہلے کبھی نہ کسی نے دیکھا نہ سنا تھا پہلے تو لوگوں کو لگا کہ شاید کوئی بہت بڑا سفید رنگ کا پرندہ ہے مگر غور کرنے پر پتا چلا کہ ایک بہت بڑا سفید بادل کا ٹکڑا اچانک نمودار ہوا ہے اور اس کے باعث آدھے لوگ اس کے سائے میں آ چکے ہیں یہ کیسا موت ذارونما ہوا تھا لوگ ساکت نظروں سے آسمان کی جانب دیکھتے اونچی آواز میں اللہ کو پکار رہے تھے اور سب سے حیران کن بات جو تھی جو ان لوگوں کی حیرت کا باعث تھی دوستو وہ یہ کہ اس بادل نے صرف ایک بھائی کے جنازے کو دھوپ کی تمازت سے بچا لیا تھا مگر ایک بات جس نے لوگوں کو حیرت کا شدید جھٹکہ پہنچایا وہ یہ تھی کہ بادل نے سایا صرف ایک بھائی پر پھیلایا ہوا تھا جبکہ دوسرے بھائی کا جنازہ چل چلاتی دھوپ میں تھا اس دھوپ میں پڑے جنازے کو سنبھالنے والے لوگوں نے اس بادل کے ٹکڑے کو اللہ کی جانب سے مدد سمجھتے ہوئے اس کے سائے میں دوسرے جنازے کو بھی رکھنا چاہا تو وہ دم بخود رہ گئے کہ بادل اس بھائی کے جنازے کو سایا میسر کرنے سے بچ رہا تھا یہ بات کافی توجہ طلب اور حیران کن تھی دوستو اس بار سب لوگ واقعتاً سوچ میں مبتلا ہوئے تھے کہ یہ پرندہ نمہ بادل کہاں سے اچانک آ گیا اور صرف ایک بھائی کے جنازے کو سایا کیے ہوئے کیوں ہے اور ایسا ہوا کیا تھا اس موت کے پیچھے ایسا کون سا راست تھا کہ جنازوں پر ایسا موجزہ رونما ہوا اور ایک ہی گھر کے بھائیوں کو ایک ساتھ دفنائے جانے والی لاشوں پر ایک جانب سایا تھا اور ایک جانب سخت تپتی دھوپ تدفین کا وقت ہو رہا تھا دوستو تو لوگ بھی اپنی سوچوں کو اپنے اندر دبائے آگے بڑھنے لگے دونوں بھائیوں کا جنازہ پڑھا کر جب انہیں ان کے آخری مقام تک پہنچایا گیا جانے والی قبروں میں سے جب بادل کا سایا کیے ہوئے بھائی کو دفنایا تو قبر میں وسط پیدا ہو گئی اور جب دوسرے کو قبر میں اتارا جانے لگا تو قبر نہائی تنگ ہو رہی تھی یہ بات اب وہاں لوگوں کو کافی پریشانی میں مبترا کر گئی تھی جب قبروں کا انتازہ لگایا گیا تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ اس بار بھی اسی بھائی کی قبر ٹھیک تھاک تھی جس کے اوپر کچھ دیر پہلے بادل کے ٹکڑے نے سایا کیا تھا یہ بات اب بالکل واضح ہو رہی تھی کہ ایک بھائی کے لیے اللہ کی طرف سے مسلسل آسانی پیدا ہو رہی تھی جبکہ دوسرے بھائی کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی تھی ان دونوں بھائیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ دونوں کا تعلق پاکستان سے تھا بڑا بھائی سال پہلے مدینے میں آیا تھا وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا جسے اللہ کی مدد سے فوری طور پر مسجد میں صفائی کا کام مل گیا تھا وہ بہت محنتی اور خاموش تباہ انسان تھا پاکستان میں اس کا بس ایک چھوٹا بھائی تھا باپ کی طرف جائدات کے کاغذات جب چھوٹے بھائی کے ہاتھ لگے تو زیادہ کی لالچ میں اس نے خاموشی سے بڑے بھائی کی ناسمچی کا فائدہ اٹھایا اور بہانے سے جائدات کے کاغذات پر بڑے بھائی کا انگوٹھا لگواتے ہوئے اس کی جائدات کا بڑا حصہ ہتھیا لیا تھا بڑا بھائی انپڑ اور اس حد تک سادہ بندہ تھا کہ چھوٹے بھائی نے اس کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرام سے اس کی آدھی سے زیادہ جائدات اپنے نام کروالی تھی جب تک اسے اندازہ ہوا وہ خالی ہاتھ ہو چکا تھا زمین کا جو ٹکڑا اس کے حصے میں رہا تھا وہ سستا اور بے مانی تھا چھوٹے بھائی سے جھگڑنے کی بجائے اس نے اللہ پر اس کا معاملہ چھوڑ کر نوکری کی تلاش کے لیے سعودیہ میں کوشش کی اسے جلد ہی نوکری مل گئی چھوٹا بھائی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا چلا گیا اسی دوران اسے پتا چلا کہ بڑے بھائی کے حصے میں جو زمین کا ٹکڑا باقی رہ گیا تھا وہ اب قدرتی طور پر کروڑوں کا ہو چکا ہے اس کے گرد نہائیت بڑی اور مہنگی عمارتیں بن گئی تھی اور ان عمارتوں کے مالکین اب زمین کا حصہ مو مانگی قیمت پر بھی دینے کو تیار تھے چھوٹے بھائی کی لالچ نے اس کا دماغ مفلوج کر دیا دوستو وہ بڑے بھائی کو ڈھونٹے ہوئے مدینہ منورہ پہنچا اور اس سے زمین کا وہ چھوٹا ٹکڑا بھی لینے کی ضد کرنے لگا بڑے بھائی نے اس پر سختی سے انکار کر دیا تم نے مجھ سے سب کچھ لے لیا مجھے کوئی غم نہیں کیونکہ مجھے اللہ نے اتنی اچھی جگہ پر ٹھکانہ دے دیا ہے میری زندگی یہیں ختم ہو جائے گی تو بھی پرواہ نہیں مگر زمین کا وہ چھوٹا ٹکڑا میں اپنے باپ کی نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں بڑا بھائی غمگین لہچے میں بولا تھا چھوٹے بھائی کی عقل پر لالچ کی پٹی بن چکی تھی وہ بڑے بھائی سے زبردستی انگوٹھا لگوانے کی کوشش کرنے لگا اور اس کوشش میں اس نے نہائیت سنگ دلی سے وہ تیز دھار چھوڑا اٹھا کر اس کے سینے اور پیٹ میں گھوپتے ہوئے اس کا قتل کر ڈالا بڑا بھائی تکلیف سے ہاپتا ہوا زمین پر گر گیا اور اس کے بعد چھوٹا بھائی بھی پیر کے لڑکھڑانے پر اسی چھوڑے سے اپنی جان بھی انچانے میں لے چلا تھا وہ ظالم تھا مگر موت سے لڑ نہیں پایا بڑے بھائی کے جنازے پر بادل نے سایا کر کے اسے دھوپ کی سختی سے بچائے رکھا اور آگے اس کی قبر بھی کھلی اور وسی تھی جبکہ چھوٹے بھائی کی میت دھوپ میں چھلستی آخری مقام تک پہنچی تو قبر بھی تنگ ہو چکی تھی لوگوں نے بڑے بھائی کو دفنانے کے بعد تھکھار کر جیسے تیسے چھوٹے بھائی کی لاش کو اس کی قبر میں دفنایا اور اپنے اپنے راستوں پر ہو لیے دوستو اس واقعے نے لوگوں کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا اللہ نے کیسے انصاف کیا تھا اور دنیا کا وہ مال جس کی لالچ نے چھوٹے بھائی کا خون سفید کر دیا تھا ہر مسلمان بھائی کے دل کو نرم رکھے اور انسانیت کے جذبے کو ہرا بھرا رکھے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موچسا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تب کے لیے اللہ نگے باندھ